جی اجتماعی دعا کی دلیل ہے بڑی احسان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں عید کی نماز نہیں پڑتی ہیں انہیں بھی عید کی نماز میں جانا چاہیے یعنی نہیں پڑتی نماز کا مطلب وہ حالت حیض میں ہیں اور انہوں نے نماز نہیں پڑھنی اور عید کا دن آ گیا اور ان کے دن یہ ایام اسی طرح گزر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ بھی عیدگاہ میں جائیں مسلح سے یعنی نماز سے الگ رہیں مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو اگر مسلمان وہاں اجتماعی دعا کرتے ہی نہیں تھے اللہ کے رسول کرتے ہی نہیں تھے تو عورتوں کو کس چیز میں شریک ہونے سے کہا گیا کہ نماز کو انہیں ویسا نہیں پڑھنی فرمایا نماز سے الگ رہیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہتے ہیں بغاری کی روایت ہے ایک بندے نے بارش کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہمارے ہول خوشک ہو گئے چرہ گاہیں خوشک ہو گئیں جانور گوپ سے مر رہے ہیں تو آپ دعا کیجئے اللہ رب العالمین نے بارش کی دعا کی اللہ کے رسول نے اور نبی عبو کرنی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ نے اسی وقت بارش برسانی شروع کر دی وہ جو ممبر پہ کڑے ہو کر خطبہ روک کر آپ نے دعا کی حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے ہاتھ اٹھائے سارے صحابہ نے جو مسجد میں خطبہ سننے آئے تھے سب نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے دعا قبول کی اللہ نے بارش برسائی پھر اگلے جمعہ وہی بندہ یا کوئی اور بندہ شکایت کرنے لگا یا رسول اللہ ہمارے تو گھر بھی گرنے لگے سب کوئی تباہ ہو گئے یا راستے بھی بند ہو گئے اللہ سے کہو کہ اس بارش کو روک دے نبی کریم سلم نے پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے سارے صحابہ نے یہ بخاری میں سرات ہے سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے تو اسی کا نام اجتماع ہے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مدینہ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے ان بادنوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے ہماری ضرورت تو پوری ہو گئی تو اجتماع تو حدیث سے ثابت ہے